بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے اپنی خلافت دے دور دا جڑا سب نلو پہلے خطبہ دیتا سی قوم نو اس خطبہ نو ذکر کرنے اس خطبہ دے اندر ہے ساڑھے واسطے بہت زیادہ نصیتہ نے سب کے اسی اگر وہ نصیتہ پلے بان کے اس دے مطابق عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے تے اپنا رحم فرمائے گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو آپ نے خطبہ دین لگیاں لوکا نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ایوہن ناسو اے لوکو قد ولیتو علیکم میں نو توڑیتے حکمران بنایا گیا ہے والی بنایا گیا ہے اور میں توڑیتوں بہتر نہیں اے آپ نے آجزی دے واسطے کیا سی وگرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانی علی شان اور قرآنی آیات دلالت کر دیا نے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو آپ نبیوں اور رسولتو بعد تمام انسانتو افضل اور آلہ نے آپ نے پہلا جملہ اپنی قوم نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَعَعِنُونِ اگر میں اچھائی دے کام کرام تو سی میری مدد کرنی ہے یعنی پھر میرے شانہ بشانہ چلنا جے وَإِنْ أَسَعْتُ فَقَوِّمُونِ اور اگر میں اچھا کام نہ کرا تو سی میں نسی دیاں کر دینا پھر آپ نے ارشاد فرمایا سچائی سچ بولنا اے امانتے وَالْكَذِبُ خِيانَتُنْ اور جھوٹ بولنا اے خیانتے پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَالْدَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيُنْ عِنْدِ حَتَّى آخُذَ لَهُ حَقَّهُ تو آدھے بھی چھو جڑا کمزور ہوئے گا اور میرے نزدیک طاقتوار ہوئے گا حتیٰ کہ میں اس کمزور نو آقل آیا کے دماؤں گا پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَالْكَوِيُّ فِيكُمْ دَعِيفٌ تو آدھے بھی چھو جڑا طاقتوارے ضعیف عن دی اور میرے نزدیک کمزور ہوئے گا حتیٰ آخو ذَلْحَقَّ مِنْهُ انشاءاللہ حتیٰ کہ میں اس طاقتوار کنوں جڑا میرے نزدیک کمزور ہے عام لوگاں دے نزدیک و طاقتوارے لیکن وہ میرے نزدیک کمزور ہے تو میں اس کمزور کنوں جڑا میرے نزدیک طاقتوارے جڑا علاقے لوگاں دے نزدیک کو کمزور ہوئے گا اس نو حق لائے کے دے کلو دانگا یعنی جڑا ساڑیاں نظران ویچ طاقتوار شخص ہے نا او دے کلو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حق لماں گا اور جڑا عام انسان نہ دیا نظران ویچے بندہ کمزور ہوندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے نزدیک تو طاقتوارے میں اس نو حق لائے کے دمانگا یعنی ظالم دا ساتھ نہیں دمانگا بلکہ مظلوم دا ساتھ دمانگا ظالم دا ساتھ نہیں دمانگا بلکہ مظلوم دا ساتھ دمانگا پھر آپ نے ارشاد فرمایا لا یادعو آحد منکم الجہاد فَإِنَّهُ لَا يَادَعُهُ قَوْمٌ إِلَّا دَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالْظُلْحِ کہ تو اڈے چو کوئی بھی جہاد نہ چھڑے جہاد کرنا نہ چھڑے بے شک جڑی قوم جہاد کرنا چھڑ دیں دیئے اللہ تبارک وطالعہ انہنو زلط الرسوائی دن مار مار داوے اوہ پھر قوم زلیل ہو جان دیئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشِئُ الْفَاهِ شَاتُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَائِ اے لوگو جس قوم اچ بے حیائی پھیل جے اللہ تبارک وطالعہ اس قوم نو مصیبتان دے اندر مبتلا کر دیں دا اوہ پھر مصیبتان عام اترنیا شروع ہو جان دیئے دیکھ لو اے زمانے ویچے برائی اور بے حیائی دا کی نظام ہو گیا کہ آپ نے فرمایا جس قوم اچ بے حیائی پھیل جے اوہ پھر مصیبتان عام اتر دیئے آسان لفظیں جدا مانا کریے مصیبتان اس طرح اتر دیا نے جس طرح بارش لگی ہوئے تے بارش دے کترات مسلسل گر دینے نا اسے طرح اس قوم تے جنہیں بے حیائی دے اندر آپ نے آپنو ملوث کر لیا ہے انہا تے مصیبتان اتر دیا فیرہ آپ نے اپنی قوم نے فرمایا اطیعونی ما عطات اللہ و رسولہ توسا میری گل ادن تا کی مننی ہے جدن تک میں اللہ اور اس دے رسول دی مندہ ریا فَإِذَا أَصَيْتُ اللَّهَ فَلَا تَعْتَ لِي عَلَيْكُمْ آپ نے فرمایا جے میں کتی اللہ دے اکم دی نا فرمانی تو پھر تو آڈے تے میری اطاعت کرنا لازم نہیں میری گل مننا لازم نہیں ریا پھر آپ نے فرمایا قوموا الى صلاتكم اے لوگو اپنی نماز پڑھن وستے کھڑے ہو جو جس وقت تُسی نماز پڑھو گے تو فائدہ کی ملے گا یَرْحَمْكُمْ اللَّهَ تو آڈے تے اللہ رحم فرما دے گا اے آپ دا خطبہ سی پہلا دیکھ لو اس وچ آپ نے کتنیا چیزیں بیان فرمائیاں نے حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھے چیزیں پہلے آپ نے فرمائی کہ میں تو آڈا و کمران بان گیاں آجزی وستے کیا میں تو آڈے تو بہتر نہیں پھر آپ نے فرمایا اگر میں اچھے کام کراں تو میری مدد کرے آجے اور اگر اچھے کام نہ کراں تو میں نوں سیدھیاں کر دیا جے کیونکہ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے اتوئے بھی پتا چلیا کہ حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چاندے سی کہ اگر حکمران درست سمت تے نہ چلے تو قوم دا حق بن دا ہے انہو درست سمت تے لا دینا تیسری چیز آپ نے فرمایا جڑا کمزور ہے اور میرے نزدیک طاقت وارے کیونکہ وہ مظلوم ہیں تو مظلوم میں حق دیواماں گا اور جڑا لوکن دے نزدیک طاقت وارے میرے نزدیک کمزور ہے کیونکہ وہ ظالم ہیں تو ظالم کلوں میں حق لائے کے دماؤں گا پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو آٹیچ کوئی بندہ بھی اللہ دے راستے جہاد نہ چھڑے کیونکہ جڑی قوم جہاد چھڑ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم نو زلیل و رسوا کر دیندہ ہے پھر آپ نے پنجبنی جگہ تے ارشاد فرمایا جس قوم اچھ بدکاری عام ہو جاندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم نو مصیبتان دے اندر مبتلا کر دیندہ ہے نعوذ باللہ من ذالک ہے اور چھہویں چیز آپ نے ارشاد فرمائی جدن تک میں اللہ رسول دی اطاعت کرا تُسا میری اطاعت کرنی ہے اور جدن میں چھوڑ دھما اللہ رسول دے احکام نو تُسا میری اطاعت نہیں کرنی لہذا ہونا نماز پڑھو کھڑے ہو کے اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آڈیتے رحم فرمائے یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تا جڑا آخر تے جملہ نا قومو الہ صلاتکم یرحم کم اللہ کہ اپنی نماز پڑھنے واسطے کھڑے ہو جو اے دس داوے کہ نماز دی اہمیت بڑی ہے اے نہیں کہ صرف تبلیغ سون جانا تو بعد اچھ عمل نہ کرنا بلکہ آپ نے فرمایا نماز پڑھ دیں رویہ کرو تاکہ تو آڈیتے اللہ دی طرف فر رحمت اترے اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا صدرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی قوم انو خطبہ دیتا ہے اس دے مطابق سانمی عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ بلہ